بس میں ایک ہی تھا جو پاگل تجھے سمجھ نہ پایا ورنہ بتانے والوں نے سب ٹھیک ہی بتایا تھا ایک کول کے انتجار میں بیٹھا ہوں کسی نے کہا تھا کہ وقت ملے گا تو کول جرور کریں گے ایک تارا درنے والوں کو ہی لوگ دراتے ہیں ہمت دکھاؤ اچھے اچھے سر چھکاتے ہیں تمہیں جو کہنا ہے کہو لیکن اپنی آواز تھوڑی نیچے رکھو کیونکہ اکڑ دکھانے کی بھی ایک اوقات ہوتی ہے اور تمہاری اتنی اوقات نہیں میں یہی کہوں گا کہ گلاب خواب دوا زہر جام کیا کیا ہے گلاب خواب دوا زہر جام کہا کیا ہے میں آ گیا ہوں بتا انتلام کیا کیا ہے کسی کے پیروں میں گر کر جینا ہمیں نہیں آتا رہنا ہے تو ساتھ ساتھ رہو ورنہ اوقات میں رہو کسی کے پیروں میں گر کر جینا کہ تُو ابھی ابھی بگڑا ہے میں بچپن سے خراب ہوں اور جس کے دم پہ تو چھلتا ہے نا میں اس کا بھی باپ ہوں میرا یہی انعز اس مطلبی زمان اٹیٹیوٹ اور اکڑ تو تم سے بھی زیادہ ہے اٹیٹیوٹ اور اکڑ تو تم سے بھی زیادہ ہے فرق صرف اتنا ہے کہ تم دکھاتے ہو اور ہم تھوڑتے ہیں بھلے ہی اپنے جیدوست کم ہے پر جتنے بھی اے نا سالے سارے پر مانو گا میں ہم پیدا ہی اس خاندان میں ہوئے ہیں جس کا نہ تو دل کمزور ہے اور نہ خون ہم سے بے رابری کی سوچ رہے ہو تمہیں حصوں میں باٹ دیں گے اور بیٹا باپ ہے ہم تمہارے مو بہت ہل رہا ہے تھوڑا شانت رکھا کرو ورنہ زبان کاٹ دیں گے پیٹ پیچھے بہت مو چلاتے ہو یار کبھی ملو اکیلے میں تمہیں تمہاری اوقات دکھانی ہے اب فرق نہیں پڑتا کہ کس کا میسیج یا کس کا کال آیا ہے چھوڑ دیا ہم نے بھئیا سب موم آیا ہے سب موم آیا ہے تیری اوقات نہیں اتنی جتنا تو بول رہا ہے بیٹے بھاگ جا اب ہمارا کھون کھول رہا ہے مہارانہ پرسطہ آج کل لوگ ہمیں آڑے ٹیڑے جواب دیتے پھر رہے ہیں بیٹا اگر ہم جواب دینے پر آئے نہ تو اتنی جگہ سے پھٹے گی سلنی بھاری پڑ جائے گی زندگی جیتے ہیں ہم شان سے ابھی تو دشمن چلتے ہیں ہمارے نام سے جنہیں اپنا سمجھا پیٹ میں کھنجر گھوپ رہے ہیں جنہیں اپنا سمجھا پیٹ میں کھنجر گھوپ رہے ہیں بیچارے کتے شیر کے آگے ہوگ رہے ہیں آرے بیٹا بات سنسکار کی ہے ورنہ گالیاں مجھے بھی بہت ان سے لیول کی آتی ہے آرے میں پسند تو بہت ان سب کو لیکن صرف ضرورت پڑھنے پر میں بیوکوف لوگوں کو اگنور کرنا پسند کرتا ہوں تمہارے جیسے 36 بھوکتے ہیں پیٹ کے پیچھے تم بھی بھوک لو سنتس ہو جائیں گے صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پہنی چاہیے اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے میرے بابا جی کو مجھ سے جلنے والوں نے کہا اپنے بیٹے کو لگام دو بابا جی نے مسکرہ کر کہا لگام گھوڑوں کو دیا جاتا ہے شیروں کو نہیں یہ دنیا ہے جناب یہ دنیا ہے جناب موہ پر سلام اور محفل میں بدنام کرتی ہے یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہستے ہیں یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہستے ہیں وہی پھر ساپ بند کر بدماشی چھوڑ دی ہم نے لیکن لوگوں کے لئے ہم آج بھی رنگباز ہیں یہ بدماشی چھوڑ دی ہم نے لیکن لوگوں کے لئے ہم آج بھی رنگباز ہیں منہ جتنا تو سوچتا ہے نا ہم اس سے زیادہ خراب ہیں یہ جو وہ پیٹ پیچھے میرے کتے بھوکتے ہیں نا انہیں بس ایک بات سمجھانی ہے بیٹے سنو کبھی راستے میں نا مل مت جانا ورنہ یسا رہپٹا ماروں گا نا گھر والے پہچاننے سے مانا کر دیں گے حسن خدا نے دیا تھا عاشد خم کو وہ نصیب کسی اور کا تھا وہ نصیب کسی اور کا تھا اور بربا تھا آئے ہا ہاں ہاں ہاں